موسیقی السلام علیکم دوستو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگوں نے مختلف چیزوں کے متعلق موتی سوالات کیے اور حضرت امام علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے جوابات دیتے گئے ان سوالات میں سے کچھ پیشے خدمت ہیں شامی نے اپنا ستارمہ سوال کیا کہ میراس میں مرد کو دو حصے اور عورت کا ایک حصہ کیوں ہیں امیر المومنین نے فرمایا ہوا نے خوشہ اٹھایا تھا اس پر تین دانے تھے ایک اس نے خود کھایا اور دو آدم کو کھلائے اس لیے عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو حصے مقرر کیے گئے ہیں شامی نے اپنا اٹھارمہ سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختوم پیدا ہوئے امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم، شیس، الدریس، نو علیہ السلام، سام بن نو، ابراہیم، دعوت، سلمان، لوت، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدوم پیدا کیا شامی نے اپنا انیس سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی امیر المومنین نے فرمایا کہ نو سو تیس سال شامی نے اپنا بیسوا سوال کیا کہ سب سے پہلے شیر کس نے کہے امیر المومنین نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شامی نے اپنا اکیسوا سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیر کب اور کیوں کہے امیر المومنین نے فرمایا جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسط اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب قبیل نے حبیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیئر کہے تھے شامی نے اپنا بائیس سوال کیا کہ حضرت آدم فراک جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے امیر المومنین نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراک جنت میں ایک سو سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرا جتنے آنسو نکلے تھے شامی نے اپنا تئیس سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے امیر المومنین نے فرمایا انہوں نے ستر حج پیدل کیے تھے جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا اور وہ پرندہ ان کے ہمرا جنت سے آیا تھا اسی لئے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے شامی نے اپنا چوبیس سوال کیا کہ خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا امیر المومنین نے فرمایا اس نے چالیس سال تک بیت المقدس کا تواف کیا ہے اور وہیں نوہ کرتا رہا اور آدم کے ساتھ ہمیشہ روتا رہا تھا اسی لئے اس نے گھروں میں رہائش رکھی اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی نو آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی اور وہ آیات یہ ہیں سورت قحف کی پہلی تین آیات اور سورت بنی اسرائیل کی تین آیات جو کہ ازا قرآن القرآن سے شروع ہوتی ہے یعنی سورت بنی اسرائیل کی 45 تا 47 آیات اور سورت یاسین کی تین آیات جو نو سے گیارہ تک ہیں شامی نے اپنا پچیسوں سوال کیا کہ کفر کی ابتداء کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا امیر المومنین نے فرمایا کہ کفر کی ابتداء ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر تھا شامی نے اپنا 26 سوال کیا کہ حضرت نو علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا امیر المومنین نے فرمایا کہ نو کا اصل نام سکن تھا انہیں نو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 سال تک قوم پر نوحہ کیا تھا شامی نے اپنا 27 سوال کیا کہ کشتی نو کا طول و عرض کیا تھا امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور ایک دوسرا شک کھڑا ہوا اور پھر اس نے اپنے سوال کرنے شروع کر دیئے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کے مزید پارس دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں یس لازمی لکھیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور فیملی فرنس کے ساتھ شیئر لازمی کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کے مزید پارس دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں یس لازمی لکھیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور فیملی فرنس کے ساتھ شیئر لازمی کریں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو کی واشنگ شان ٹی وی